موسیقی 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 وہ ساری کی ساری سائیڈ افیکٹ سے بھرپور ہیں ان کے لینے والے کو بائپولر بھی اکثر دیکھا ہے میں نے ان کے لینے والے کو سلیپ تو آ جاتی ہے لیکن صبح کو جو سٹریس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اور ہی طرح کا ایک سٹریس ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جو آپ کو ایک فائدہ دے اور کچھ اور نقصانات دے دے پھر ساتھ ہی بہت ساری جو سلیپ ڈیسارڈر کی میڈیسنز ہیں جو سیڈیٹیف میڈیسنز ہیں وہ سٹروک کا باعث بنتی ہیں بہت ساری سیڈیٹیف میڈیسنز آپ کے سٹرمک اور لیور اور کڈنی کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں ان میں سے کچھ ہارٹ کو بھی پروپرمز کرتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا کے پھر اس کی کوئی ایزی ایزی ٹریٹمنٹ بتائی جائے جس سے آپ کو سلیپ ڈیسارڈر ہوئی نہ سب سے پہلے تو آپ اس پہ آئیے کہ آپ اس کی ریزنز تلاش کریے کہ آپ کو سلیپ ڈیسارڈر کس ریزن سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے اس ریزن میں فال کرتے ہیں اگر آپ اس ریزن میں فال کرتے ہیں تو اس ریزن کو دور کرنے سے 50% تو اسی دن آپ کو فرق پڑ جائے گا سلیپ ڈیسارڈر کا ریزنز میں کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں پہلی ریزن تو کوئی نہ کوئی آپ کی عادت ہے جو سلیپ ڈیس آرڈر کا باعث بن رہی ہے عادتوں میں سب سے پہلی ہماری عادت جو سلیپ ڈیس آرڈر کا باعث بنتی ہے وہ ہے رات کو ٹائم سے نہ سونا جو شخص بھی رات کو ٹائم سے نہ سونے کا عادی ہو وہ دیفنیٹلی صبح دیر سے اٹھنے کا عادی ہوگا اور جو شخص صبح دیر سے اٹھنے کا عادی ہو اس کو سلیپ ڈیس آرڈر ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہونا ہے آج ہو جائے یا ایک سال بعد ہو جائے یا دس سال بعد ہو جائے یا بیس سال بعد ہو جائے اس کو ہونا ہی ہونا ہے پہلی ریزن تو اس کو چیک کریں اب جتنی جلدی سوئیں گے اتنی آپ کو اچھی نید آئے گی یہ ایک پہلی قوز ہو سکتی ہے دوسری اس کی قوز ہو سکتی ہے کہ آپ سوتے وقت کوئی خیالات آپ کے دماغ میں نہ آئیں کوئی ایسی سوچیں جو آپ کو سارا دن آپ نے کام کی ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی باتیں جو کسی نے آپ کو ہرڈ کیا ہو ان کے متعلق یا کوئی ایسے غم یا کوئی ایسی انگزائیٹی یا کوئی ایسی جسم میں بیماری آپ کے جس کے بارے میں آپ غور کرنا شروع کر دیں سوتے وقت بیڈ پہ لیٹ کے آپ نے سوچوں کو بالکل قریب نہیں آنے دینا جتنا آپ اپنی سوچوں کو دور رکھیں گے اتنی جلدی ہی آپ کو نید آئے گی اگر کوئی سوچ آئے زبردستی آئے تو اس کو دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کریں جتنی سوچے ہم دن کو سوچیں سونے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے تک ان سوچوں کو سوچنا بند کر دیں جتنا دماغ آپ کا بیزی ہوگا اتنی آپ کی نیند اس سے پرے ہوگی دور ہوگی ہماری ایک نیند کی دوائی ہے جو صبح کے ٹائم لیں تو نیند رات کو آتی ہے اگر رات کے ٹائم لے لیں تو دماغ فریش ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے انکھیں کوئی گاتے ہیں اور وہ نیند غائب کر دیتی ہے اُلٹا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو دور کر دیں اپنے آپ سے یہ دو چیزیں ہوگی تیسری جو چیز ریزن بنتی ہے نیند نہ آنے کا وہ ہے آپ کی سکرین استعمال سکرین کا استعمال یوزیج آف لیپ ٹاپس یوزیج آف ٹیلی فون یوزیج آف موبائل ایپس یا کوئی بھی ایسی سکرین جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کے دماغ میں پروسیسنگ اوویسلی جو بھی آپ چیز نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کا دماغ اس کو پروسیس کر کے اس جگہ پر پہنچاتا ہے جہاں کی وہ ضرورت ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی سکرین دیکھتے ہیں کوئی آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں تو وہ اوویسلی اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے اور دماغ کا فنکشن ہونا لازمی سی بات ہے اس کا فنکشن سٹارٹ ہوتا رہتا ہے کنٹین ہو رہتا ہے کافی دیر تک جب آپ وہ سکرین آف بھی کر دیتے ہیں اس کے بھی کافی دیر تک دماغ آن رہتا ہے آپ کا تو آپ بہتر ہے کہ سونے سے ڈیرڑ سے دو گھنٹے پہلے اپنی ساری سکرین آف کر دیں جس میں ٹی وی بھی شامل ہے جس میں آپ کا لیپ ٹاپ بھی شامل ہے کمپیوٹر بھی شامل ہے آپ کا موبائل بھی شامل ہے آپ کوئی وارٹسائپ نہ دیکھیں کوئی فیس بک نہ دیکھیں کوئی آفیس کا کام نہ کریں سونے سے ایک ڈیرڑ دو گھنٹے پہلے خاص طور پر جو لوگ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں خاص طور پر جو لوگ اکاؤنٹس ہیں خاص طور پر جو لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں کو میں نے سلیپ ڈیس آرڈر بہت زیادہ دیکھا ہے تو آپ بہتر ہے کہ ڈیرڑ سے دو گھنٹے پہلے اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل آف کر دیں یا سائلنٹ کر کے کہیں دور رکھ دیں اب چوتھی ریزن پہ آجائیں اس کی نید نہ آنے کی آپ کا موبائل آپ کے قریب ہونا سوتے وقت آپ بیڈ کے قریب اپنا موبائل سائلنٹ کر کے اپنے قریب رکھ لیتے ہیں اپنے سائٹ ٹیبل پہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کا اگر موبائل اس طرف پڑا ہے اور آپ کا جو ٹاور ہے جو سگنلز دے رہا ہے موبائل کا وہ اس طرف ہے آپ کو تو نہیں بتا وہ کس طرف ہے تو ساری ریڈیشن ساری ریز گزر کے آپ کے موبائل تک جائیں گے اور وہ آپ کی باڈی کو پاس کرتے ہوئے جائیں گی تو یہ بھی سلیپ ڈیس آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم غور ہی نہیں کرتے اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کی اگر آپ کوئی میٹر سے چیکنگ کریں تو آپ کے جسم میں ریڈیشن نکلیں گی ہمارے پاس ایک سکینر ہے جس سے ہم سکین کر کے دیکھتے ہیں تو اس بندے کے اندر کتنے پرسنٹ ریڈیشنز ہیں وہ ریڈیشنز انہی طرح کی چیزوں سے آتی ہیں یا آپ موبائل کو چارج کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں یا آپ لیپ ٹاؤڈ کو چارج کرتے ہوئے یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بھی چیز آپ کی چارج ہو رہی ہے اور آپ اس کو ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اوویسلی وہ ریز وہ چیزیں آپ کی باڈی کے اندر سے پاس اوٹ روکے جاری ہوتی ہیں تو آپ اس کو میٹر لگا کے ریڈیشن کا ایک میٹر لے کے دیکھ لیں اس کا ایکسپینئنس کر کے دیکھ لیں یہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ کتنی ریڈیشن آپ کے اندر جسم کے اندر باقی ہیں تو اس کو ڈی ٹاکسی فائی کریں اپنی باڈی کو اور یہ کام کرنا پند کر دیں موبائل کو آف کر کے آف کر کے بھی آپ وہاں رکھیں آف کر کے بھی بہتر ہے کہ اپنے سے پانچ سے دس فٹ دور رکھیں موبائل کو یا دوسرے کمرے میں رکھیں اور موبائل کو سائلنٹ پر نہیں ہونا چاہیے اس کو آف ہونا چاہیے رات کو جن دن لوگوں کو سلیپ ڈیس آرڈر ہے ان کو اپنے موبائل کو آف کر کے سونا چاہیے اور اپنے سے دور رکھنا چاہیے آف کر کے بھی ریڈیشنز کنٹینو رہتی ہیں یہ یاد رکھئے گا مریبا پانچمی چیز پانچمی چیز کا تعلق آپ کے انٹرنل سسٹم سے ہے وہ ہے واتر انٹیک آپ کا ہائیڈریشن ایشو آپ کا ڈی ہائیڈریشن ایشو اگر آپ پانی پورا نہیں پیتے تو آپ کا برین ٹرائے رہتا ہے ڈی ہائیڈریٹ رہتا ہے آپ کی سکن ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے آپ کے کان ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہیں ٹرائے ہو جاتے ہیں آپ کا موہ خوشک ہوتا ہے آپ کی انکھیں خوشک ہوتی ہیں آپ کا جسم سارا خوشک ہوتا ہے جب آپ کے پانی انٹیک پورا نہیں ہے ایک ایورج آدمی کو عام دنوں میں تین سے ساڑھے تین لیٹر پانی پینا چاہیے جو شخص تین لیٹر سے ایک گھونٹ بھی کم پانی پیتا ہے تو وہ ذہن میں رکھ لے یہ بات کہ اس کو ڈی ہائیڈریٹ رہی ہوگی اور جس کو ڈی ہائیڈریٹ رہی ہوگی اس کا برین بھی ڈی ہائیڈریٹ ہوگا جس کا برین ڈی ہائیڈریٹ ہوگا اس کو لا محالا نیند کا ایشو آنا ہی آنا ہے یہ پانچ چیزیں ہوگی ہیں چھٹی چیز آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو آپ کو نیند کو اڑانے کا باعث بن رہی ہے جیسے آپ کے گول بلیڈر میں کوئی پتھری تو نہیں ہے آپ کے پتھے میں جس کو گول بلیڈر کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر پتھے میں پتھری ہے یا آپ کے کڈنی میں سٹون ہے یا کڈنی میں سسٹ ہے یا کڈنی پوری طرح فیلٹریشن نہیں کر رہا پانی کی پلڈ کی تو آپ کے سٹمک میں پرابلم ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے پتھے کی پتھری لیور کا پرابلم کڈنی کا پرابلم ڈیریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے سٹمک کو آپ کی ڈیجیسٹیف سسٹم کو جب آپ ڈیجیسٹیف سسٹم آپ کا خراب ہوتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی نین پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کے تماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کے گلے پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کے دامتوں پہ اور مسوڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی آنکھوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور آپ دیکھیں صبح اگر آپ کی آنکھیں اس جگہ سے سوجی ہوئی تھوڑی تھوڑی فیل ہو رہی ہیں آپ کو اس جگہ سے تو یہ دیفنیٹلی کڈنی کا پروبلم ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کڈنی ہے اور اس کی وجہ سے ڈیجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے اور اگر آپ کے نیلز خراب ہو رہے ہیں نیلز کو چیک کرنے کا طریقہ پہ میں کسی دن پوری ویڈیو کروں گا اگر نیلز خراب ہو رہے ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں آپ کو ریڈنس کی بجائے ییلوش فیلنگ آ رہی ہے آپ کی سکن پہ آپ کو ریڈنس کی بجائے ییلوش فیلنگ آ رہی ہے آپ کی آنکھیں پیلی پیلی ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے لیور کی وجہ سے آپ کا ڈیجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے تو اس سے بھی آپ کی نیند پہ برے اثرات آتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جیسے ملٹی وائٹمین ہے یا کوئی اور پین کلرز لے رہے ہیں یا کوئی اور دوائیاں لے رہے ہیں اگر تو آپ نے دوائیاں سونے سے چھ سات گھنٹے پہلے لے لیے پانچ چھ گھنٹے پہلے تو پھر تو شاید وہ کم اثر کریں آپ کے ڈیجسٹو سسٹم پہ لیکن اگر آپ نے سونے کے بلکل قریب جا کے لیے خاص طور پر وائٹمین اگر آپ نے کوئی وائٹمین سونے سے دو گھنٹے تین گھنٹے کے اندر لیا ہوا ہے تو آپ کی نیند کو ڈیفیلیٹلی ڈسٹرپ کرے گا اور آپ کو اس دن نیند کا پرابلم ہوگا پھر اسی طرح سے اگر آپ نے کچھ کھایا ایسا ہے رات کے کھانے میں جیسے ساغ ہے چنے ہیں گوبی ہے جو وائب آدی چیزیں ہم جن کو بہتے ہیں جو ڈیجسٹو سسٹم کو ڈسٹرپ کرتی ہیں چیزیں اگر آپ نے ایسی کوئی چیز کھائی ہے رات کے ڈنر میں کھانے میں یا رائس کھائے ہیں تو یا آپ نے بیف کھایا ہے تو وہ ڈیفیلیٹلی آپ کے سٹرمک کو تن کرے گا آپ کے سٹرمک کو ڈسٹرپ کرے گا تو شورلی آپ کی سلیپ ڈیسورڈر کا پرابلم پیدا کرے گا اور اگر آپ کو سلیپ ڈیسورڈر اس وجہ سے ڈیجسٹو سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کوئی بھی ڈیجسٹو سسٹم کی اچھی دعائی لے لیں ہومیوپیتر کی بہت ساری دعائی ہیں آر فائیو ہے نکس وومی کا ہے یہ آپ لے کے اس کا استعمال کریں تو آپ کا ڈیجسٹو سسٹم انگم پروف کرنا شروع کر دے گا اگر لیور کی وجہ سے ڈیجسٹو سسٹم خراب ہے تو آر فائیو کے اندر ہی آر سیون ایڈ کر لیں اگر کٹنی کی وجہ سے آپ کا ڈیجسٹو سسٹم خراب ہے تو اسی کے اندر ہی بربیرس کیو مدھر ٹنکچر میں آیڈ کر لیں اور اگر آپ کا پتے کی پتری کی وجہ سے ڈیجسٹو سسٹم خراب ہے اس میں کالیسٹرینم اور کارڈیوز مدہ ٹنچر میں ایڈ کر لیں تو آپ کا ڈیجیسٹر سسٹم اور گیسز بننا اور یہ عمل ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا آپ کی نیند امپروف کرنا شروع ہو جائے گی اب آتے ہیں ہم اس کا علاج کیا ہے اس کا حل جو مین حل ہے کہ ایک تو آپ چھے بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں چھے بجے سے پہلے پہلے کھالیں بہت سارے لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں ہمیں ویٹ لاؤس کی دعائی دیں یہ سب سے بڑی ویٹ لاؤس کی دعائی ہے اگر آپ چھے بجے کے بعد کوئی بھی ہارڈ چیز نہ کھائیں لیکوڈ جتنا مرسی لیں میٹھا چھوڑ دیں اور کھانا چھے بجے کے بعد چھوڑ دیں چھے بجے سے پہلے پہلے جو بھی کھانا کھانا ہے کھالیں اور دو گھنٹے سونے کے درمیان سونے کے قریب دو گھنٹے تک دودھ نہ پیئیں دودھ جب بھی پیئیں گرم کر کے پیئیں پیٹر ہے کہ ٹرمیرک ملک بھی ہیں جس کو ہم حلدی دودھ کہتے ہیں تو وہ بھی سونے سے دو دھائی گھنٹے پہلے دودھ کو ڈیجسٹ ہونے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے تو آپ دودھ کو اس کا ڈیجسٹف ٹائم ضرور دیں تاکہ وہ اندر جا کے آپ کو تنگ نہ کرے اور اگر تنگ کرے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈیجسٹف سسٹم ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی سلیپ کو اور چھے بجے کے بعد کھانا کھانے کی عادت بنا لیں چھے بجے کے بعد نہ کھانا کھانے کی عادت بنا لیں چھے بجے سے پہلے پہلے شام کا کھانا کھانے دوسرا آپ جلدی سونے کی عادت بنا لیں نو سے دس بجے کے درمیان آپ سو جائیں میکسیمام اگر سونا جاتے ہیں تو ساڑھے دس گیارہ بجے تک سو جائیں اس کے بعد لیٹ نہ کریں جتنا اس سے لیٹ کرتے جائیں گے دوسرا نین کے لئے بہترین سلوشن کے لئے اپنے اکثر سنا 하و 37 میں آولیو آئل کا بارے میں کافی بات کرتا ہوں آپ کوئی بھی ایکسٹرورجن انریفائن کولڈ پریس آولیو آئل لے لیں انریفائنڈی یاد رکھو کولڈ پریس ہو تو بھی ٹیک ہے نہ ہو تو بھی ٹیک ہے ایکسٹرورجن ہو تو بھی ٹیک ہے لیکن انریفائنڈ ضرور ہو انریفائنڈ آلیوائل کسی اچھی جگہ کا جیسے اٹلی کا فیلسطین کا کسی عرب کنٹری کا وہاں آلیوز بڑے اچھے ملتے ہیں یا برازیل کا چلی کا یہ آلیوائل انریفائنڈ لے کے اگر آپ کو بلڈ پشر نہیں ہے تو ایک چمچ آلیوائل رات کا کھانا کھا کے آپ سونے سے کوئی آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے لے لیں اگر آپ کو بلڈ پشر کا اشیو ہے تو آپ کوارٹر چمچ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو آدھے چمچ تک لے جائیں اور اگر آپ کو شگر ہے اور بلڈ پشر نہیں ہے تو دو چمچ آلیوائل رات کو لیں اور دو چمچ آلیوائل صبح اٹھتے ہوئے لیں تو اس سے آپ کی نیند ہنڈرڈ ٹائمز بیٹر ہو جائے گی پہلے سے یہ دوسری دوائی ایک دوائی آپ کو بتائیں دوسری دوائی اس کی ہے پاپی سیرز جس کو ہم خشخش بولتے ہیں خشخخخوش پاکستان میں اس کو خشخخخش بولتے ہیں انڈیا میں اس کو خسخخخخص بولتے ہیں یورپ میں بلو پاپی سیٹس کہتے ہیں اس کو وہ بلیکش ٹائپ بلویش ہوتے ہیں تو بلویش جو ہے جس کو بلیکش کہتے ہیں کالے رنگ کی خشکش یا بلو رنگ کی ڈارک بلو رنگ کی خشکش وہ زیادہ تیز ہے وائٹ کی نسبت ہماری ایشین خشکش کی نسبت تو آپ اس کا بہتر ہے کہ آدھا چمچ جو رات دودھ بھی ہیں اس کے کپ میں آدھا چمچ کپ میں ڈال لیں دودھ ہلدی دودھ بنائیں چھوٹی ہلائچی ڈالیں آدھا چمچ ہلدی ڈالیں اس کو بوائل کریں اچھی طرح جب وہ کپ میں آجائے اس میں آدھا چمچ اس بغول ڈالیں اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ آلیوائل ڈالیں وہی جو آلیوائل آپ نے پینا ہے وہ اس طرح دودھ میں لے لیں اور آدھا چمچ اس میں خشکش ڈالیں پاپی سیٹس بلیک والے زیادہ بیٹر ہے اس کو آپ پی لیں اور انڈ پہ وہ خشکش کو ہلا کے اس کو کھا جائیں یا پی جائیں جیسے بھی ہے پھینکنا بھی ہے اسے یہ دوسری بہت اچھی دوائی ہے خشکش کے بارے میں ہم کبھی پورا پروگرام کریں گے بہت ہی بینیفیشل چیز ہے اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ سیڈیٹف بھی ہے یہ مین بھی لاتی ہے یہ بہت سارے کام کرتی ہے یہ ہارٹ کی بھی دوائی ہے یہ شگر بھی لوگ کرتی ہے یہ آپ کے اکیڈمی کو بھی بیٹر کرتی ہے خشکش کے اور کافی سارے فائدے ہیں ڈاجیسٹر سسٹم کو بھی اپروف کرتی ہے دوسری دوائی خشکش ہے تیسری اس کی دوائی ہے کہ آپ آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور کیے دن میں سونے سے گھنٹا پہلے پانی روک دیں گھنٹا ڈیڑھ پہلے اور اگر پیاس لگے تو جس ٹیک سپ لیں سپ سے زیادہ پانی نہ لیں جب جتنی دفعہ بھی پیاس لگے تو سپ لیں اور جن لوگوں کو پروسٹیٹ کا اشو ہے وہ تو ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے پانی روکتے ہیں اور سوتے وقت پانی بالکل نہ پیئے اور خالی ہو کے سوئے جو بھی جورن ہولڈ کرتے ہیں ان کو پروسٹ کرنا چھوڑ دیں اور پانی کو ڈیڑھ دو گھنٹے تک پورا کر لیں سونے سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے کوئی آٹھ سے دس گلاس یعنی تین سے چار لیٹوں کے اندر آپ کا پانی ہونا چاہیے ایک بھی دن آپ کا یہ کم نہ ہو جتنا پانی کم ہوگا اتنا آپ کا نین کا ایشوز زیادہ ہوگا پھر آگے آجائیں اس کی جو دعائی ہے اگنیشیا1M ایک دعائی ہے ای جی این ای ای تی ای 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 ی ای ڈی ای ای ڈی ای 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 ڈی ای 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 ڈی ای ڈی ای ای ڈی ای ڈی ای or ڈی ای ڈی ای ای 1M اس کو لے دے آپ جرمنی کی لیں یا فرانس کی لیں میں یوشلی فرانس اور جرمنی دونوں کی دعائی بھی جو کرتا ہوں جرمنی کی یا فرانس کی لے کے اس کے 5 ڈرپس ارلی مارننگ جب آپ اٹھیں برش کرنے کے دو چار پانچ منٹ بار آپ اس کے 5 ڈرپس ایسے ہی لے لیں یا اتنے سے پانی میں ڈال کے لیں جس ایک گھوٹ پانی دو تین چمچ اس میں ڈال کے آپ اس کے 5 ڈرپس صبح صبح روزانہ لے لیا کریں اگر آپ کو کڈنی کا کوئی ایشو ہے تو اس کے ساتھ بر بیرس ون ایم بی مکس کر سکتے ہیں جب آپ کی نیند بیٹر ہونا شروع ہو جائے تو اسی دوائی کو اگنیشیا کو ایک دن چھوڑ کے کر دیں اگر آپ کی نیند اور بیٹر ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو ہفتے میں دو دفع پر کر دیں اگنیشیا ایسی دوائی ہے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کرتی ہے آپ کے مسر کو ریلیکس کرتی ہے آپ کے جتنے مسلز ہیں ہارٹ کے مسرز رین کے مسلز ان کو ریلیکس کرتی ہے ان کو ناظر الاکز کرتی ہے جو دوائی کہ بہت فائلے ہیں بہت کام کے چیزرciosض کے لیمک اس کو rات کو نہیں لے سکتے اگر رات کو لیں گے تو یہ رات کو ریلیکس کر دیں گے اور صبح تک نہیں لی گے convenient اگر آپ صبح کو لیں گے تو رات کو جا کے بھی لائے گی اپنے ٹائم پر یہ اگنیشیا کو گی دوسری اس کی بہت اچھی دعائی ہے پیسی فلورا پی اے ایس ایس آئی ایف ایل او آر اے مدر ڈیکچر یہ آپ سوتے وقت اس کے بیس ڈرابس اتنے سے پانی میں لے لیں اور اس میں اگر آپ اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں تو نقص و میکا ٹو ہنڈرڈ بھی اس کے ساتھ ہی فائی ڈرابس لے لیں پیسی فلورا کے بیس ڈرابس نقص و میکا کے لیدہ سے فائی ڈرابس تیسری اس کی بہت اچھی دوائی ہے اوپی ایم تھری زیرو اگر آپ کو بہت زیادہ نین کا ا ایشو ہے تو دس ڈرابس کھانے کے بعد سوتے وقت اوپی ایم تھری زیرو اک دوائی ہے وہ اوپی ایم سے بنتی ضرور ہے لیکن اوپی ایم ہے نہیں وہ نیند کو اچھا کرتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے ناک کی ہڈی کا کوئی اشو تو نہیں ہے اگر ناک کی ہڈی کا ایشو ہے تو ہمارا ایک پروگرام پڑا ہوا ہے ناک کی ہڈی پر سائنس کپ اس کی دوائی لے اور ناک کو کھلا ہونا چاہیے آپ کی سانس ناک سے آتی جاتی رہے تو یہ تو تھی مین باتیں ہیں یہ موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں جو آپ آرام سے اپنے گھر پہ اپنی سلیپ ڈیسارڈر کو ٹرین کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو بلڈ پیشر پیش ہو ہے تو وہ ساتھ بلڈ پیشر کی دعائی دین میں ضرور لے اور اس کے ساتھ ایک دعائی صوبہ اگنیشیا کے ساتھ ایڈ کر لے جس کا نام ہے لیکسز وان ایم لیکسز وان ایم یہ صوبہ کے ٹائم دی فائیو ڈرابس اس کے لے 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 لیکسز ٹو ہنڈرڈ میں بھی لے تو زیادہ ب اگنیشیا کے ساتھ لے 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 سلیپ اپنی ہی بھی یہ دعائی ہے اب میں جاتے جاتے آپ کو ایک آخری بات بتا دوں جو احسان فراموش شخص ہوتا ہے اور بے نتکہ شخص ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے اور سب سے پہلے اپنے محسن کا برا کرتا ہے جو خاندانی شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ اتنا سا چھوٹا سا احسان کر دیں تو وہ اپنی اقلے آنے گا بے نسل کو کہہ کے جاتا ہے کہ فلان شخص نے میرے اوپر یہ چھوٹا سا احسان کیا تھا آپ نے توری عمر اس شخص کا یہ احسان یاد رکھنا ہے لیکن جو بے نتکہ شخص ہوتا ہے احسان فراموش شخص ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اسی آدمی کو دست ہے جس سے اس نے احسان دیا ہوتا ہے تو جس پہ آپ احسان کریں پھر اس سے بچیں یہ بہت بڑے لیول کی بات ہے یہ میری نہیں کسی اور کی بات ہے جس پہ آپ احسان کریں اس سے بچیں شر سے بچیں جس پہ آپ احسان کریں اس کی ترف سے آنے والے تیر سے پھر اپنے آپ کو بچیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتے ہیں نیکی کر دریائے میں ڈال جب آپ نے نیکی کر دی تو پھر اس کو دریائے میں ڈال کے بہا دیں اس کو بھول جائیں کسی پہ احسان کردیا ہے اس کو دریائے میں ڈال کے بھول جائیں اس کو یاد نہ رکھیں اگر یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گی کیونکہ اس شخص نے آپ کو ضرور نقصان پہنچانے لیکن ہے بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں جو احسان کو ی تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں اور اس شخص کو بھی بھول جائیں دوبارہ اس کو زندگی میں احسان کی ضرورت پڑے تو پھر کر دیں لیکن پھر بھول جائیں آج تک کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو سلیپ ڈیسورڈر میں کافی بیٹر معلومات ملی ہوں گی ان پر عمل کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دوسروں کے لیے بھی خیر کا سوچیں اور اپنے لیے بھی خیر کا سوچیں اور میرے لیے بھی خیر کی دواء کریں thank you very much